ہیلو چلٹرن ویلکم تو می چینل پی ایس ڈ ایڈوکیشن ٹوڈےی ویل ڈسکس اپوایم تسوینگ آف کلاس تھرڈ انگلیش بوک چیپٹر ون جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سوینگ مینز جھولنا یعنی جو بچے جھولا جھولتے ہیں اس کے بارے میں آرل سٹیو انسن نے یہ پوائم لکھی ہے جس میں انہیں جھولنے کے بارے میں بتایا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ سوئنگ کرنا بہت پسند کرتا ہے ہر ایک بچہ جو ہے انجوائے کرتا ہے سوئنگ کو اور اس پوائن میں بھی بیسے ہی کہا گیا ہے کہ سوئنگ جب بچہ کرتا ہے تو وہ بہت انجوائے کرتا ہے بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے جھولتا ہے گاؤں دیکھتا ہے مویشی دیکھتا ہے تریز ریور سب کچھ دیکھتا ہے اور جھولا جو ہے کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے جاتا ہے تو آئیے ہم اس پوائم کو پڑھتے ہیں گاتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کیسے سرنگ پہ جانا چاہوگی اور کیسے اس بلیو ہوا میں جو ہے آپ جانا چاہوگی کہتے ہیں کہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ تو بہت ہی خوش دوار چیز ہے جو بچہ جو ہے کبھی بھی انجوائے کر سکتا ہے اب اندہ ایر اینڈ اوور دوال اوپر ہوا میں اور دیواروں کے اوپر سے تیل ای کن سی سو وائیڈ پھر بھی میں جو ہوں بہت دوس تک دیکھ سکتا ہوں ریور اینڈ ٹریز اینڈ کیٹل اینڈ آل دریا اور ترکھت اور امیویشی اور سب کچھ اور تا کنٹری سیڈ یعنی اس دی علاقوں کے ساتھ میں یعنی اس گاؤں میں جو ہے میں ریور ٹریز کیٹلز پھر بھی رات دیکھتا ہوں تیل ای لک ڈاؤن آن دا گارڈن گرین پھر میں جو ہوں نیچے دیکھتا ہوں ہر ایک باغوں میں ڈاؤن آن دا روف سو بلیو براؤن ڈاؤن آن دا روف سو براؤن یعنی نیچے جو ہیں اچھا تا جو ہے براؤن ہے اپ ان دا ایر آئی گو فلائنگ اگین اوپر ہوا میں پھر میں جاتا ہوں دوبارہ اڑتے ہوئے اپ ان دا ایر اینڈ ڈاؤن پھر ہوا میں اوپر اور پھر نیچے یعنی جھولا جھولتے ٹائم کبھی وہ اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں جھولنے کے دوران وہ دیکھتا ہے آگے دیکھتے ہم اس کے اس کے علاوہ ہم اس کے ایکسرسائز بھی دیکھ دیتے ہیں اس کے پوشن آنسر بھی دیکھ لیتے ہیں کہتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ وہ چیزیں لکھو جو بچہ جو ہے وہ پوائم میں دیکھتا ہے تو بچہ کیا دیکھتا ہے دچالسیز ریور ٹریز کیٹل گرین گارڈن ایشترا اس کے بعد ہے write down the things that you see while going to school اب یہ چیزیں جو ہے بچے خود لکھیں گے کہ سکول جاتے ٹائم جو ہے بچے کیا چیزیں دیکھتے ہیں we can see trees houses ponds wickles animals birds and so many things while going to school question number 3 ہے write down the words that end with end sound in the poem یعنی جو poem ہے آپ کی اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے words ہیں جو end sound پہ end ہو رہے ہیں تو پہل سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ پہلا word یہ ہے i and in یعنی in ہے end پہ end ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہے can 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 end down down d o w n down b r o w n brown g r e n green d o w n down a g a i n again یعنی یہ words جو ہیں یہ end پہ end ہو رہے ہیں جیسے یہاں پہ when لکھا ہے in can down on green brown again اس کے رواب آپ نے لکھنے ہیں write down the pairs of words from the poem that rhymes with each other یعنی rhyming words means the words with similar sound یعنی ایک جیسی awards والے word لکھنے آپ نے جیسے ہشویں تھیگ blue do wall all brown down white sight that is all for today enjoy yourself thank you bye bye